بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نصر فتح علی خان نے ان کی لکھی ہوئی غزل تم ایک گھرک دھندہ ہو وہ گائی اور اس سے پذیرائی بھی ملی وہ آج ان کی بھاروی برسی بنائی جا رہی ہے میں اس وقت ان کے مزار پر مجود ہوں تانلے والا میں بڑے قبرستان کے اندر سب سے پہلی جو ہے وہ قبر ان کی ہی ہے ناز کھالوی صاحب کی یہ قبر پر مجود ہے دیکھا بھی جا سکتا ہے یہاں پر تختی جو ہے وہ لگائی گئی ہے تریخ شہادت پانچ محرم کو ہوئی اور بارہ دسمبر تب بنتا تھا اور اسی حوالے سے میرے ساتھ ان کے پتیجے موجود ہیں ان کی حیات کے حوالے سے ان سے بات کریں گے آپ بتائیے گا ناز صاحب ایک بہت بڑا نام ہے کیا کہیں گے ان کی حوالے سے بے شک جی ناز صاحب ایک بہت بڑا نام ہے وہ تانلے والا سے پانچ چھے کلومیٹر کے فاصلے پر خیالی کی جوک ہے ان میں انہوں نے آنکھ کھولی اور میاد احمد دین ان کے والد صاحب کا نام تھا اور بین بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے تو جب میٹرک مکمل کی تو پھر چھوٹی موٹی نوکریوں کے لیے کبیر والا بھی جاتے رہے اور دیگر شہروں میں بھی جاتے رہے اس کے بعد پھر وہ راڈیو پاکستان فیصل آباد پر ساندر درتی کے نام سے ایک پروگرام ریلز ہوتا تھا اس میں نوکری کرتے رہے ستائیس سال ستائیس سال سکتے اور وہ اپنی مثال آپ تھے ناز صاحب اور ان کے جو باقی بھائی تھے وہ پانچ تھے وہ بھائیوں میں بھی سب سے چھوٹے تھے اور وہ جانی پہچانی شخصیت تھے تانیہ والا کی جی تو ان کے جانے سے بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے تانیہ والا میں عدبی حلقوں میں بھی اور ادھر شیر و شائری میں بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کو ری کے رحمت فرمائے اللہ تعالیٰ اور ان کے درجات بلند کرے جی بالکل جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے ان کی جانے سے خلا پیدا ہو چکا ہے ان کے رفقہ ان کے ساتھی ڈاکٹر فیض بشیر صاحب بھی مجود ہیں بشیر فیض صاحب مجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں آپ بتائیے گا آپ کے ساتھ بھی انہوں نے وقت گزارا کیسے تھے شائری کے حوالے سے کیا کہیں ناز خیالی صاحب ایک ادارہ تھے صرف ایک شخصیت یا شائر نہیں تھے ایک شروع ادب کا ادارہ تھے اور بہت زیادہ ملاقاتیں رہیں بہت زیادہ نشستیں رہیں ایک ادبیات میں جب وہ ریڈیو کرتے تھے تب وہاں پہ چودہ اگست کے حوالے سے مشاعرے پڑے یہاں پہ ہم اپنے ٹی ایم حال میں مختلف جگہوں پہ مشاعرات میں ہم کبھی ان کی صدارت میں کبھی وہ کمپیرنگ کر رہے ہیں ان کے بڑے رنگ تھے بڑے روپ تھے وہ استاد الشوراہ تھے دونوں زبانوں میں ایک ملکہ تھا ان کا اور احسان دانش مہروم کے وہ شاگرد تھے اور ان کا جو ہے نا حبتہ کرنا ان کی زندگی کا بہت مشکل ہے یہ بھی بتائیں کہ ان کی مقبولیت کی وجہ کیا ہے کس کس زبان کے وہ شاعر تھے جی وہ اردو اور پنجابی دونوں زبانوں کے شاعر تھے بہت ہی اعلیٰ پائے کا کلام تھا لیکن ایک اتفاق ہوتا ہے نصیب میں ایک لکھ جمپ لیتی ہے تو وہ جو ہے نا ان کی ایک معروف قوالی تم ایک گورک دھندہ ہو اس سے ان کا امیج بہت ہی اوپر چلا گیا بہت بڑا قد کاٹ بان گیا عدب میں ویسیہ تاولہ اسے خیلوی نے بھی ان کو گایا ان کی غزلیں تھیں تو اس طرح ان کا ایک نام ہے ایک مقام ہے اور ہمارے تاندلہ والا جو ہے نا وہ تو ایک پیسان اور سمبل کے طور پر مانے جاتے ہیں ہم بھی لکھ رہے ہیں عدب کی خدمت کر رہے ہیں لیکن ان کا بہت کنٹیبوشن ہے ہمارے تاندلہ والا کی سرزمین کو عدب بھی ہے میرے ساتھ ان کے شگرد وہ بھی مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ نے ناز کھیلوی صاحب کے ساتھ کتنا وقت گزارا اور کیا ان کے حوالے سے زندگی کے حوالے سے ان کی شاعری کے حوالے سے کیا جی الحمدللہ میں نے ناز صاحب کے ساتھ تین سال کا وقت بٹایا تھا اور میں نے تین سال میں وہ مجھے اکثر ایک بات کہتے تھے کہ ایدر جب کبھی بھی شیر لکھنا شروع کرو تو اس سے پہلے متعلق کر لینا تو وہ مجھے اکثر متعلق کی نصیت کرتے تھے ان کے در پر ان کے گھر میں کوئی بھی سائل آ جاتا ہے بھلے ان کی جیم میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو وہ کھلی ایک بوتل کی ایک پانی کی بوتل وہ اٹھا کر دے دیتے تھے کہ میاں یہ بیج کر ایک دو روپے جو بھی آپ کو ملے وہ لے لینا تو وہ بہت سخید الانسان تھے اور میں یہ کروں گا کہ اگر تاندلہ والا کو کوئی فقیر شخص ملا ہے کوئی رہنما ملا ہے کوئی مرشد ملا ہے تو وہ ناز خیالوی صاحب تھے تو اس کے بعد ناز صاحب نے ان کی حیات میں ایک کتاب تھی لہو کے پھول لیکن وہ نہیں چھپ سکی اسی کتاب کو پھر دوستوں نے مل کر شاید خیالوی بھائی نے اور بھی کافی دوستوں نے مل کر کتاب کو پبلش کروایا جس کا نام رکھا تو مہگ گورک دندہ جو ان کی مشہور زبانہ قوالی ہے اس عنوان سے اور اس سے پہلے ان کی حیاتی میں ہی ان کی زندگی میں ہی ایک کتاب آئی تھی پنجابی کافیوں کی صوفیانہ شہری کی دوسرا اس کا نام تھا سائیا میں تو نازب دو تین زبانوں پر ملکہ رکھتے تھے اور اہلِ علم انسان تھے کافی دوست میں ان کے پاس اکثر بیٹھا کرتا تھا رات گئے تک تو رات گئے تک ایک محفر سجدی تھی جس میں تفکر کی باتیں فکر کی باتیں تصور کی باتیں تصوف کی باتیں اور شہری کی عدب کی عدیب کی باتیں ہوا کرتی تھے حیدر صاحب ہمارے ناظرین جو ہے ان کو ناز صاحب کی کوئی شائری وہ سنا دیں جی بلکل میں ناز صاحب کی ایک غزل کے دو تین اشار دوستوں کو سنا دیتا ہوں کہ مر بھی جاؤں اگر حسرت دیدار کے ساتھ مر بھی جاؤں اگر حسرت دیدار کے ساتھ لک بیٹھوں گنا لیکن تیری دیوار کے ساتھ خون پلایا خلایا ہے جگر تیری قسم ہم نے پالا ہے تیرے غم کبر پیار کے ساتھ اور سر جھکایا ہے نا دستار اترنے دی ہے سر جھکایا ہے نا دستار اترنے دی ہے یہ الگ بات کہ سر کٹ گیا دستار کے ساتھ جی بہت شکریہ ہے ناز کھالوی ایک بہت بڑا نام تھا اردو پجابی شائری اس کے اندر اور آج ان کی برسی بارویں برسی منائی جاری ہے ناز کھالوی تانوے والا کی پہچان تھے اور اس کے ساتھ ساتھ علم و عدب کی دنیا کے بہت بڑے نام تھے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمیٹ سیکشن میں اپنی عرابی دیجئے گا شکریہ